اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان سواغت ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاڈ ایس پر اور سبی کا اپنے نئے ہسپٹل یا نئے کلینک پر بھی سواغت کرتا ہوں گریب نواز ہیلتھ کیر کلینک پہیڑی روڈویس کے سامنے نیا روڈویس کے سامنے ڈشٹک بریلی اتر پردیس دوستو بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی فرمایش تھی کہ آپ سے شہر میں کلینک کریں تاکہ ہمیں آنے میں آسانی ہو اور علاج کرانے میں آسانی ہو آپ سبی کی فرمایش یہ پوری ہوئے چلیے آج اس ویڈیو میں بات کروں گا آئیٹی کے ایریا کے بارے میں پتی اچھلنا عام دوان میں جسے لوگ پتی اچھلنا کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا یونانی علاج ہے اس کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ پوری جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تر دیکھیں پہلی بار اگر ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیگن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پچھو اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے ایک فائدہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک پرکار کی ایلرجی ہوتی ہے ایک طرح کی ایلرجی ہے اور لال چکتے سے پڑ جاتی ہیں بہار سے دانے جیسے بھی ہو سکتے ہیں چکتے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اس میں بخار بغیرہ ایسا کوئی ایسی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ اس کے سمٹم سے پہنچان بھی ہوتی ہے بڑی تیجی سے پھجلی چلے گی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے چلیے اس میں تو اتنا ہی جانیں گے یونانی علاج کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ شربت انا انا دس دس ایمیل صبح شام استعمال کریں شربت انا دس ایمیل صبح ناشتے کے بعد اور دس ایمیل رات کو سوتے وقت اگر یہ پریشانی زیادہ ہے تو یہ شربت انا وہ تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے صبح ناشتے کے بعد دوپہر میں کھانے کے بعد اور رات کو سوتے وقت گرم پانیوں میں ملا کر کے یا سادھا پانیوں میں ملا کر کے یا اوپر سے پانی لے لیں کیسے بھی جیسا آپ کو گیشٹ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد حب مصفی خون دو دو گولی صبح شام حب مصفی خون دو گولی صبح چبا کر کے لینا ہے دو گولی شام ٹھیک ہے یہ دوائیں جب لینا اگر آپ کو بار بار پریشانی ہو رہی ہے اگر آپ کو اتفاق سے کبھی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریں یہ خود بھی ٹھیک ہو سکتی ہے یا کوئی انٹی اسٹامین دوائی لیں وہ بھی اس کی وجہ سے بھی سوری یا کوئی انٹی الرجک دوائی لیں اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو بار بار رہتی ہے مہینوں برسوں ہو چکے ہیں جب یہ دوائی آپ لیں گے جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے حب مصفی خون دو دو گولی صبح شام شربت ناپ دردہ سمیل صبح شام اور اتری فل شاترہ اتری فل شاترہ رات کو دس گرام سوتے وقت مطلب ایک چمچ لے لیں یہ تین دوائیں آپ لگتار استعمال کریں ٹھیک ہے شاترہ رات کو دس گرام سوتے وقت استعمال کریں ٹھیک ہے یہ تین دوائیں آپ کو استعمال کرنا اگر آپ کو یہ پریشانی کافی دنوں سے ہے اس میں ایک دوائی آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں ارک مرکب مصفی خون چالیس چالیس ایمیل ارک مرکب مصفی خون چالیس چالیس ایمیل صبح شام استعمال کریں اور اگر یہ پریشانی آپ کو برانی ہے تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن میں یا ایک مہینے کے اندر اندر ان دوائوں سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یاد رہی آپ کو گرم چیزوں سے بچنا ہے پریز میں آپ کو مرچ مسالے کم سے کم لینا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے میٹ بچلی وغیرہ بہت کم لینا ہے چائے بلکل بند کر دیں یہ سب پریز رہیں گے اگر آپ کو قبضی کی شکایت ہے تو قبضی کا بھی علاج کرائیں ساتھ میں ٹھیک ہے اور کسی بھی بیماری کا علاج کرانے سے پہلے اپنے نظری کی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آپ پریشانیوں سے بچ سکیں یونانی فیزیشن سے مشورہ کریں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ بھی اٹھائیں گے شیئر کریں گے اپنا دوستوں کو گھر بیٹھ کے علاج کر سکتے ہیں یا دوائیں مانگا کر کے بھی علاج کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی کے لئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعا بھی یاد رکھیں خدا حافظ